السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ریڈ آئیز برٹ کے اوپر ہے زیادہ تر لوگوں کی شکایت ہے کہ البائنو ریڈ آئیز کے بچے سروایوں نے ہی کر پاتے اور مر جاتے ہیں اور ان میں ڈڈ انشل کا مسئلہ بھی ہوتا ہے یعنی انڈوں کے اندر بچے مر جاتے ہیں آپ نے البائنو ریڈ آئیز کو خریدتے وقت چند باتوں کا خیال لکنا ہے تاکہ آگے جب آپ اس کو بریڈ کرے تو اس کے بچے مرے نہ اور اگر آپ نے خرید ہی لیا ہے تو اب آپ نے اس کے بچے مرنے سے کیسے بچانے ہیں تاکہ بعد میں آپ کو کوئی پشتاوانا ہو آپ نے جب بھی البائنو ریڈ آئیز خریدنا ہو اس بات کا خیال لکھے کہ یہ ریڈ آئیز ٹو ریڈ آئیز کے پیرنگ سے نہ نکلا ہو زیادہ تر البائنو ریڈ آئیز کریمینو اور البائنو ریڈ آئیز کے پیرنگ سے نکلے ہوتے ہیں جو کہ دونوں ریڈ آئیز برڈ ہیں یا البائنو ٹو البائنو کے پیرنگ کر کے البائنو ریڈ آئیز حاصل کرتے ہیں وہ البائنو ریڈ آئیز جس کے ماں اور باپ دونوں ریڈ آئیز ہوں گے وہ آپ نے نہیں خریدنا اس کا بلڈ لائن کمزور ہوگا اور اس کے بچے ضرور مریں گے آپ نے وہ والا البائنو ریڈ آئیز خریدنا ہے جو ریڈ آئیز ٹو بلیک آئیز کی پیرنگ سے نکلا ہو یا سپلٹ میں سے نکلا ہو آپ نے جس بھی بندے سے خریدنا ہو وہ آپ کو بتا دے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے البائنو ریڈ آئیز خریدی لیا ہے تو اس کے بچے مرنے سے کیسے بچانا ہے آپ نے البائنو ریڈ آئیز کو سمپل گرین فیشر کے ساتھ لگانا ہے اور آپ کے پاس ریزلٹ میں گرین فیشر سپلٹ بلو اور سپلٹ اینو آئیں گے اور اب آپ نے البائنو ریڈ آئیز کو گرین فیشر سپلٹ اینو اور گرین فیشر سپلٹ بلو کے ساتھ لگانا ہے اس کی ریزلٹ میں جب آپ کے پاس البائنو ریڈ آئیز پروڈیوس ہوں گے وہ جمبو سائز کے ہوں گے اور انتہائی سٹرانگ بلڈ لائن والے ہوں گے اور آگے جا کر جب آپ اس کو بریٹ کرائیں گے تو اس کے بچے مریں گے نہیں اور نہیں ڈیڈ ان شیل کا مسئلہ ہوگا اس والی پیرنگ سے جو البائنو ریڈ آئیز پروڈیوس ہوتے ہیں وہ مارکیٹ میں نہیں ملتے لوگ یہ والی پیرنگ اپنے لئے کرتے ہیں کیونکہ اس پیرنگ میں محنت زیادہ ہے اور اس کا فائدہ بھی زیادہ ہے اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرے شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ